اسلام علیکم ویورز تو میں نے جو ہے لکھائی کر لی ہے ٹھیک ہے یہ جو فینسی انڈے ہیں ان کے اوپر لکھائی کر لی ہے اور یہ جو پرانے انڈے میرے تھے ان پر لکھائی ہے ویری اولڈ ٹھیک ہے ویری اولڈ یعنی کہ تقریباً تین ہفتے نے ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ان میں سے مجھے لگ رہا ہے کچھ ٹھیک ہے ہے یا نہیں ہے یہ بچے نکلیں گے تو پتہ جلے گا اگر نکل آئے تو اور یہ جو ہیں میرے ان کے اوپر شکر ہے میں نے لکھائی کی نہیں ہے میں کر رہا تھا لک مجھے سمجھا گئی مجھے خیال آیا کہ یہ تو میرے اپنے گھر کے انڈے ہیں تو لکھائی ان پر کرنی ہے جو میں باہر سے لائے ہوں ٹھیک ہے اس میں ایسے تھا کہ میں نے میرے دیسی انڈے کاؤں گئے اسیلوں والے تو وہ مجھے یاد آیا کہ یہ مرخیاں بیٹھ ہی ہیں ٹھیک ہے ان کے نیچے میں خرم میں مہنے رکھے تھے یہ تو ہے یہ اسیل مرخی اور یہ جو ہے یہ مکس ہے اسیل اور دیسی مکس ہے ٹھیک اس میں بچے میرے گھار آتے ہیں تو ایک بچہ ہے نہیں میرے کز اچھا چلو ٹھیک ہے تو اسے جو ہے میں ابھی رکھتا ہوں یعنی کہ ابھی آگے چلتے ہیں رکھنے کا مرحلہ شروع کرتے ہیں اچھا یہ ایک ہماری دیسی پتہ ہے ٹھیک ہے اور ایک اسٹریلین ڈک اسے مرغہ بھی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسٹریلین ڈک یہ ہمارے ڈیلیکس ملخان میں اس کے بچے کافی آئے ہیں ماشاءاللہ تو یہ میں انڈا پتہ نہیں کنے انڈے لیا تھا مجھے بھول بھی گئے یہ بھی جو ہے یہ سات مرغہ بھی کا انڈا ہے یہ بھی پتہ نہیں یہ کونسی پتہ کیا ابھی یہ نہیں پتہ تو یہ لمبائی میں بہت ہے ابھی اب کو نا یہاں پہ ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے پتہ نہیں یہ نشان اس پہ کہاں سے آگئے اکثر انڈوں پہ ایسے نشان لگے ہوئے تو بندہ کہتے ہیں کہاں سے ہم لگے ہیں یہ جب انڈا دیتی ہیں تو پھر نیچے جو ہے مٹی وغیرہ گند ہوتا ہے تو اوپر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیسی ہیں یہ میری مرخیوں کے اسیل اور دیسی کھولتے ہیں ان کو بیٹر کو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا ہوں یہ جالی ہے ٹھیک ہے اس جالی کے اوپر انڈے رکھنے ہوتے ہیں ابھی جو ہے آپ کو اتنا نظر آ رہا ہوں گا ٹھیک ہے یہ جالی ہے اس جالی کے نیچے وہ کالی جو چیز ہے وہ تھالی ہے تھال نوما ٹھیک ہے پلاسٹک کی اس میں میں نے پانی ڈالا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اگر انڈوں پر پانی گر گیا تو انڈے خراب ہو جائیں گے اور اندر بھی خیال سے رکھنا ٹھیک ہے تو میں اندر رکھتا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا سوری اس پر میں نے جو ہے اے لکھ لیا اپنے سارے انڈوں پر میں نے اے لکھ لیا ٹھیک ہے تاکہ جب اس سے میں الٹاتا تو اس میں جو ہے پتہ چلتا اور مذرد چاہتا ہوں آزان شروع ہو گئی ہے پھر بات کرتے ہیں یعنی کہ پھر ویڈیو کو جاری رکھتا ہوں انڈے میں نے رکھ لیا بہت مشکلی سے کچھ بھی رہتے ہیں بندے کی سانس نکل جاتی ہے اتنا مشکل ہے انڈوں کو رکھنا ان کو بیٹر میں اچھا تو اسے میں آن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ابھی لگا ہوا ہے یہ بھی بجلی دیکھتا ہوں بجلی جو ہے ان کو بیٹر میں نے آن کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ اندر آپ دیکھیں یہ انڈے ہیں اور نیچے دیکھیں وہ پانی ہیل رہا ہے ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہے جالی کے نیچے پانی ہیل رہا ہے اور ٹیمپریچر دیکھیں آگے جا رہا ہے آہستہ آہستہ صحیح ہے یہ آگے جا رہا ہے اور بس یہ کم انڈے ابھی تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں میں کوشش کرتا ہوں انہیں اندر رکھنے کی دیکھیں ابھی ٹیمپریچر کہاں پہ آگیا ہے 37.4 ٹھیک ہے 37.5 یہ سب سے اوریجنل ٹیمپریچر ہے اور یہاں آکے اللہ خیرے کے رک جائے 38 تک بھی جا سکتا ہے دیکھیں تھوڑا اوپر جا رہا ہے ابھی رکھا ہوا ہے یہ کھڑکی میں نے پھر بند کر دیا ہے اس کی وینڈو تو ابھی دیکھیں 37.7 یہ بھی بہت اچھا ٹیمپریچر ہے ابھی اوپر جا رہا ہے پھر دیکھتے ہیں شاید بند ہو جائے 38 ہونے والے بند ہو گیا ہے کیا آل ہے کیا آل ہے میں کہہ رہا ہوں آپ بتائیں شکر ہے کہ ان کو بیٹر بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھلا باٹومیٹک بند ہو چکا ہے ٹیمپریچر 38 ہو چکا ہے چلو آپ نے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کرنا ہے سبسکرائب یا کر سکتے ہیں چلو آپ کر سکتے ہیں سبسکرائب چینل کو بھی اور فیس بک پیچ کو بھی آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں مجھے ارسلان کو اجازت دیجئے یوٹیوب چینل نیم ارسلان سیون اور فیس بک پیچ تو آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے سپیروز بڑڈز اینڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ ویلاگز دیکھیں جی فیران ہو گیا ماشاءاللہ سے تو ابھی کچھ دن کے بعد کڑک مرغیاں میری جو ہیں وہ انٹہ دیں گی اور اس کا جو ہے ان کو بیٹر یہ بھی جب بچے نکلیں گے تو آپ سے وہ ویڈیو شیئر کروں گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی